حضور کے ایک صحابی تھے وہ حضور کو ملنے آئے اور آئے تھے بہرین سے اچھا انہوں نے حضور اس کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیر ہے تو جدر حضور نے رخ پھیر ہے وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا سمجھ گئے کہ حضور ناراضگی اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے وہ صحابی رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض ناراض لگتے ہیں آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہے اللہ اکبر آج تو کوئی بڑا باپ ہو مرشد ہو استاد ہو ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے اللہ اکبر لیکن رنگ دیکھئے محبت کے وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے اس سے حضور ناراض ہیں کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں امت کے لیے سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لیے منع فرما دیا صرف ساڑھے چار معاشے سے کچھ کم کی انگوٹھی چاندی کی اور وہ بھی عدد میں ایک ہو شریعت نے جائز رکھی ہے اگر دو دو معاشے کی دو ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں عورت کو جائز ہیں دس انگوٹھیوں پہنے سونے کی پہنے چاندی کی پہنے یہ اس کا زیور ہے مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے زینت کی ضرورت نہیں ہے لہذا مرد کے لیے ایک انگوٹھی رکھی گئی ہے وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے دو وقت کا کھانا لے سکے باقی اس کے لیے انگوٹھی ساڑھے چار معاشے سے پتہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں تو صحابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہیں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا کیا قصور خیر اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں حضور نے انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دیں ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی وہ بیٹھ گیا بات شروع ہو گئی اللہ اکبر جب سلسلہ ایک کلام ہوتا رہا جب مجلس برخواست ہوئی لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے وہ بھی اٹھا اور اٹھے پاؤں سے پیچھے چلا تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھالو سونے کی انگوٹھی ہے قیمتی ہے چلو تمہارے لیے پہننا جائز نہیں تمہاری بیویلی کے لیے تو جائز ہے تو اس نے کیا جواب دیا سنی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے تو یہ تھی ان کی محبت